السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا بیڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے اس بے وقوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سبر جائے اور میں پڑ کر فوق ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لب کو شائع پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنی مردہ دل کا علاج کر لے مگر یہ تو ایک دل میں ہی تا جو تخت کا مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہے ہیں یہ تیرا کام نہیں اس مقام تک پہنچنے کے لئے بڑی منزلیں اتائے کرنی پڑتی ہیں یہ قبط تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے اگر تُو نے ہاتھ میں اصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا اس سے کام لینے کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے ہر شخص اصا فیک کر ازدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر ازدہے کو اصا بنا سکتا ہے اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجیہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی میری عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے راستے میں گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا یا حضرت ان پر دم کر کے فونکیے اس شخص کے اسرار پر حضرت عیسی علیہ السلام مجبور ہو گئے انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھوک ماری یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک سیاہ شیر کی صورت اکتیار کر گئی شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے باہر نکلا اور اس شخص پر حملہ عبر ہوا اور اسے فوراں ہلاک کر ڈالا حضرت عیسی علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا شیر نے عرض کیا یا حضرت علیہ السلام وہ آپ کے لئے تقلیف کا باعث بن رہا تھا حضرت عیسی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا کھون کیوں نہیں پیا اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے عدب اور گستاک تھا دوسرا اب اس دنیایں آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس حیات میں اس واقعے کے لکھتے ہیں کہ بے وقوف لوگ اپنے اسرار اور ناسائشتہ حرکاس سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں امبی اکرام علیہ مجمعین کے بے عدب کو جان بر بھی برداشت نہیں کرتے صلاح عام ہے یارانائی نقطہ دان کے لئے اللہ رب العزہ سے دعا ہے مولا اپنے پیار حبید کے صدقے تفیل میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اشاروں میں جان نساروں میں قبول و مقبول فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی